موسیقی 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 سب سے پہلے گھبرانا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم خود کشمیر کو ڈے بڑے بھولتے جا رہے ہیں اگر ہم کشمیر کو یاد رکھیں گے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے اور اپنی جو آزادی ہے اس کو بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے لیکن جو فینامینہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کریٹ ہو چکا ہے فینامینہ یہ کریٹ ہوگا کہ ہم کشمیر کو اب اس طرح سے ہم اس کو ریپیٹ ہی نہیں کر رہی ریپیٹیشن نہیں ہو رہی اس کی کشمیر کے لوگ ہمارے سے پھر خوش نہیں دیکھیں کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم ان کی خوشیوں کے اندر نا سیلیبریٹ کریں گے اور ان کے رائٹس کے لیے ہم فائٹ کریں گے اب ہم لوگ کتنی سے نہیں ہم لوگ ریلیاں نکالتے ہیں جیسے ہم لوگ دو چار جھنڈے لگا دیتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ایسے نہیں ہوتا کسی کا ساتھ دینا ہو تو آپ کو فل انڈ فائٹ جو فائنڈ کے ساتھ ساتھ دینا پڑتا ہے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے پہلے تو ہم بھی جب دیکھتے تھے ہمیں ایسا ہی لگتا تھا پہلے ایسا لگتا تھا کہ بہت ظلم ہوتا ہے لیکن آپ جتنی بڑی ریلی نکلی ہے یا آئے دن انفرسکچر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی انڈیا سے زادی چاہتے ہیں کچھ ہفتوں سے پاکستانی اکیوپائیڈ کشمیر کے اندر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے والوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہاں پہ بہت بڑے چینجز لانے کی کوشش کر رہی ہے ففٹینٹ امینڈمنٹ کے ذریعے اور جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے جیلوں میں بند لے لوگوں کو کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے جھوٹے ان کے اوپر کیسز بنایا جا رہے ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ تھوڑا ہمیں تفصیلن بتائیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے اچھی بات بولیں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سمار دیجئے آج اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وسائل لوٹنے کی بات ہے ان کے شب خون مار رہے کی بات ہے اس کے بجائے میں اس کی حقیقت بتا رہتا ہوں آگے لوگ خود کنکلور کریں کہ انہوں نے کی حقیقت ہے اور حقیقت یہ ہوگی کہ جتنے بھی مالیاتی استحارات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس سے لے جائیں گے مالیاتی استحارات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فائننشل چیزیں کسی کے مثلا وہاں کے جو ہائیڈل ہائیڈل جو ہے پانی کی جو بجلی ہے اور ویسے پاکستان میں آئیڈل پاور زیادہ یوز ہوتی ہے لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو بھی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ آئیڈل ہی ہے اور کوئی ہے کہ دیکھیں وارٹر ریسورسز اور بجلی یہ پورے بھرے سہیر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو کانشیسلی دبایا جا رہا ہے کارپٹ ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ آنسیں گے کہ یہ پانی پہ لڑ رہے ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس ہی ہمیں جرور پھر ملتے ہیں جائے ہند جائے بھائی